سلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج نئے دن کے ساتھ نیا ٹاپک ہے ہمارا اور آج ہم سٹڈی کریں گے ریلیشنشپ بیٹوین یونرز جو کہ ڈسکورس انیلیسز کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہم نے سٹڈی کیے تھے اگر سٹوڈنٹس کو اس کا نہیں پتا تو اوپر کارڈ آ رہا ہوگا آپ کلک کر کے پہلے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم سٹڈی کریں گے ان کے ریلیشنشپ کو تو ملٹیپل سٹڈیز ہیں ان کے ریلیشنشپ پہ جو کہ کی گئی ہیں ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بیٹر انڈرسٹیننگ ہو سکے کہ ڈیفرنٹ یونرز کا اپس میں کیا انٹر کنیکشن ہوتا ہے بنیادی طور پر آپ کوئی بھی یونرز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس یونرز کے اندر ایک جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل یونرز یوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے بلکہ بیک اینڈ پہ بیک گراؤنڈ کے اندر اب بہت سے یونرز کو یوز کرتے ہوئے اس یونرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ لینگویج یونرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں جنہیں آپ آپ ان کو سپرٹ نہیں کر سکتے ہو تو اوھرک نے دو ہزار بارہ میں جو سٹڈی کی تھی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور ایک کریڈ آؤٹا سٹڈی اور ہم سب لوگ ہیں یونرزٹی کے اندر جاتے ہیں ڈیفرنٹ کورسز پڑھتے ہیں تو یہاں پر کمپیرزن گریجویٹ لاؤ کا یعنی لاؤ کے سٹوڈنٹ کا اور ایم بی اے کے سٹوڈنٹ کا کمپیرزن کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اسیسمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے اسیسمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ یونرز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں at the same time اب اس نے یہ سٹڈی کیا کہ ان دونوں جو کورس سٹڈی ہے ان دونوں فیلڈ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ یونرز کو یوز کر رہے ہیں at the same time میں جو سٹڈی کی وہ دیکھ لیتے ہیں each of which was interconnected with the other جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونرز انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں as well as have almost an insider's understanding of how to stand the greatest chance of being admitted to their preferred course of study test ہو سکتا ہے جو کہ ایک written یونرہ ہے interview ہو سکتا ہے جو کہ ایک spoken یونرہ ہے presentation ہو سکتی ہے جو کہ پھر سے ایک spoken یونرہ ہے application لکھ رہے ہو سکتے ہیں جو کہ ایک written یونرہ ہے ان تمام یونرہ کو different weightage دی جاتی ہے کہ کون سا یونرہ جو ہے وہ زیادہ mark سکتا ہے وہ جو ہے college to college university to university vary کر رہا ہو سکتا ہے some of the courses she found had walk-in enrolment ٹھیک ہے walk-in آپ نے جانا ہے interview دینا ہے where students are allocated a place on first come first served basis کہ جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی admission ملے گا the student she spoke to told her that in order to get into these courses they had to be in the queue early in the morning at 6 a.m. or so or they stood no chance of being admitted to the course no matter how well they had read the course guideline how well they had sought advice from the student consular how well they had completed the application form یعنی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ walk-in interview جو ہے جو یہ یونرہ ہے وہ سب سے زیادہ importance رکھتا ہے rather than application form اور باقی تمام تر چیزیں تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی دیکھا کہ یونرہ ایک دوسرے سے interrelated کس طرح سے application admission لینے کے لیے ہمیں یہاں پہ دکھائے گئے ہیں next job interview کے اندر کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ further example of interrelatedness of یونرہ can be seen in the job interview اب ایک job ہے نا job حاصل کرنے کے لیے ہم different یونرہ کو manipulate کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے job advertisement ہوتی ہے جو کہ written یونرہ ہے the position description یہ بھی written یونرہ ہے the letter of application اس کا content اس کی form ہر چیز different ہوگی resume کی ہر چیز different ہوگی سب سے پہلے job advertisement آپ پڑھیں گے position description اس میں ہوگی letter of application resume job interview جو کہ spoken یونرہ entirely different ہے باقی تمام یونرہ سے offer of appointment or negotiation of offer یعنی ایک job interview کے لیے simply آپ کتنے زیادہ یونرہ کو manipulate کر رہے ہیں اور simultaneously آپ ان کو at the same time use جو پڑھیں گے اس طرح سے ہے کہ وہ ٹوٹلی اس پہ ریلائے کر رہا ہوگا اینڈ نوٹ کیا ہے کہ ایڈ ٹائمز پیپل میں ڈراؤ آن ارپرٹوئیر آف یونراز تو کیر اوٹر پرٹیکلر ٹاسک کمپنی میں فور اگزامپل سیک فردر انفرمیشن آن اجوب اپلیکنٹ بائی مینز آف ٹیلی فون کال یعنی کمپنی کی طرف سے بھی کمپنی کی طرف سے بھی ڈیفرن یونراز کو منیپولیٹ ہوتے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن جب آپ دے دیتے ہیں جوب کے لیے یا انٹرویو دے دیتے ہیں تو مزید انفرمیشن وہاں آپ سے کال پہ لے سکتے ہیں ای میل پہ لے سکتے ہیں لیٹری ایفیکس پہ لے سکتے ہیں کیجول کانورسیشن میں لے سکتے ہیں یعنی ڈیفرن یونراز کو انٹر ریلیٹڈلی وہ یوز کر رہے ہوں گے اچھا نیکسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ knowledge about یونراز thus include an understanding of the totality of یونراز available in the particular sector جنہیں totality میں ہم چیزوں کو یونراز کو دیکھ رہے ہیں how these یونراز interact with each other which یونراز a person might choose to perform a particular task اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ اپلیکیشن دیں گے آپ spoken یوز نہیں کر سکتے اور اگر spoken آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو اس میں آپ یونراز یوز نہیں کر سکتے and what the particular sequence اور hierarchy of these یونراز جیسے کہ پیچھے ہم نے hierarchy اور sequence دیکھا ایک job application کے لیے that is which یونراز might have the most value in particular setting اب یہ بھی ہم نے دیکھا پیچھے کے vocational colleges میں admission لینے کے لیے walk-in interview جو تھا اس کی value زیادہ تھی rather than the application or any other thing تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح سے یونراز جو ہیں جیسے کہ یہ studies میں بتایا گیا ہے یہ job میں ہمیں بتایا گیا ہے اور اس end node میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یونراز ایک دوسرے سے interrelated ہوتے ہیں interconnected ہوتے ہیں اور ان کو ہم ignore نہیں کر سکتے ایک یونراز دوسرے یونراز پہ ہو سکتا ہے زیادہ importance رکھتا ہو یا وہ اس particular context میں environment میں زیادہ اہمیت یا اس پہ importance دی جائے لیکن overall تمام یونراز کو manipulate کرنا ان کو use کرنا اور ان کو exercise کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو dat was all today ہم نے آیا ہے ہم نے تک دے jeżeli آên ہے ایسر حالہ بے آپ کو مشکریہ ٹھائے کیونکے آپ گرستہ ٹھائے ٹھائے ٹھائی ٹھائے اللہ افیر موسیقی